کہانی کا آخری پارٹ میرا جی چاہا کہ اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤں میری آنکھوں سے آنسو چھلک گئے اس کی بہن ہمارے لئے چائے لے آئی تھی اس نے اپنی بہن سے میر اتارف اس طرح کر آیا ان کا نام فریدہ ہے یہ میرے آفس میں کام کرتی ہیں ان کی امی جان سے ملواؤ پھر تم بھی تیار ہو جاؤ ہم دونوں ان کو گھر چھوڑنے جائیں گے میں یہاں دو گھڑی کو آئی تھی مگر مجھے یہاں اتنی عزت ملی کیجی چاہا ہمیشہ کے لئے یہاں ہی رہ جاؤں آفاق اور نجمہ مجھے گھر چھوڑنے آئے امی سے ملے امی کو آفاق بہت اچھا لگا انہوں نے نجمہ سے کہا میں تمہاری امی سے ملنا چاہتی میں ان کو بھی آپ کے پاس لے آؤں گی نجمہ نے جواب دیا اس کے بعد میرے سر سے بوجھ اتر گیا آفاق مجھ سے ناراض نہیں تھا اس نے مجھے معاف کر دیا تھا وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتا تھا دل ہی دل میں مجھے چاہتا تھا اس واقعے کے بعد آفاق کی والدہ نے مجھے بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا ایک روز وہ رشتہ طلب کرنے آئیں وہ خوشحال لوگ تھے جبکہ میں ایک گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتی تھی پھر بھی انہوں نے اس فرق کو نہیں دیکھا میں بہت خوش کوئی اور میرے مند کی مراد پوری ہو گئی مکر ہے کہ میری حسمت میں ایک اچھے انسان کا انتخاب لکھا گیا تھا اور ایک نیک نوجوان نے مجھے پسند کیا تھا میری والدہ نے بھی اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد اس رشتے کو قبول کیا میری امی جان سخت مزاج ضرور تھی مگر نادان نہیں وہ محلے کے لوگوں کو خوب اچھی طرح سے جانتی تھی ان میں فراست تھی تب ہی انہوں نے آفاق کو دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا یہ آفاق کی شادی مجھے سے ہو گئی میں خوش قسمت ہوں کے ایک نیک انسان اور شریف گھرانے کی بہو بن کر خاندانی لوگوں میں آ گئی انہوں نے مجھے عزت دی ورنہ غلط انتخاب سے میری زندگی تباہ بھی ہو سکتی تھی